ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل موویسن کومک سرڈا میں آج ہم ایک ایسے مووی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جہاں پر انگینت پیرلل یونیورس کے کانسپٹ کو دکھایا گیا ہے اور ایک ریالیٹی میں پاکستان کی وجہ سے ورلڈ وار تری ہو چکا ہوتا ہے پوری دنیا اس نیوکلئر وار کا شکار بن جاتی ہے اور تباہ ہو جاتی ہے ایسے میں کچھ لوگوں کو ایک ایسا پورٹل ملتا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ الگ الگ ریالیٹیز میں ٹرائول کرتے ہیں اور ایک مسٹری کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مسٹری کیا ہے آئیے جانتے ہیں اس مووی میں مووی کی شروعات میں ہم اس مووی کے کیریکٹرز کو دیکھتے ہیں جس میں ایک بھائی بہن بھی تھے بھائی کا نام رونن اور بہن کا نام بیٹریس تھا پیشے سے رونن ایک دیڈیکیٹڈ باکسر تھا رہی بات بیٹریس کی تو وہ ایک یونیورسٹی سٹوڈنٹ تھی حالانکہ یہ بھائی بہن بلکل الگ تھے یہ دونوں اپنے پتا جی کی وجہ سے ایک جو ٹھوکر رہ رہے تھے اگلے سین میں ہمیں ان بھائی بہن کو دکھایا جاتا ہے جو عرصے سے ایک دوسرے کو نہیں ملے تھے تب ہی رونن کے فون پر اس کے ڈیڈ سے ایک کرپٹک میسیج آتا ہے اس میسیج میں ایلیکس رونن اور بیٹریس کو ایک سیکرٹ لوکیشن پر ملنے کے لیے بلاتا ہے پہلے تو یہ دونوں اسے ایوائیڈ کر دیتے ہیں مگر آخر کار اس لوکیشن پر جانے کے لیے مان جاتے ہیں پھر بھی انہیں دلی دل میں ڈر تھا کہ ان کے پتا جی نے انہیں ایک سیکرٹ لوکیشن پر ملنے کے لیے کیوں بلائیا آگے رونن اور بیٹریس ایلیکس کے گھر پر جاتے ہیں اور اپنے پتا جی کو ڈھوڑنے لگتے ہیں مگر انہیں ایلیکس گھر میں کہیں دکھائی نہیں دیتا تھوڑی دیر بعد انہیں وہاں بیٹریس کا دوست ہیری دکھائی دیتا ہے اور ہیری بھی ایلیکس کو ڈھوڑنے میں ان دونوں کی مدد کرنے کے لیے رک جاتا ہے جب ان تینوں کی نظر ایلیکس کے امرجنسی بیک پر پڑتی ہے دونے بیک کے اندر ایک عجیب سا گول سپیریکل ڈیوائس ملتا ہے انہیں اب سمجھ نہیں آتا کہ ایلیکس کہاں پر ہے اس لیے یہ تینوں ایلیکس کے مسنگ ہونے کے بارے میں پولیس کو بتا دیتے ہیں مگر پولیس آفیسرز ان کی مدد کرنے کے وجہ انہیں تانہ مارتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پتا جی اپنے آپ گھر واپس آ جائیں گے یہ سب باتیں خاص کر آفیسر شٹون نام کا ایک پولیس والا کہنے لگتا ہے تھکھار کر یہ تینوں ایلیکس کو ڈھوڑنے ایلیکس کے بتا ہوئے لوکیشن پر پہنچتے ہیں جو ایک بڑی سی بیلڈنگ تھی بیلڈنگ کے اندر پہنچتے ہی انہیں دیوار پر کئی سارے گریفٹی ڈیزائن دکھائے دیتے ہیں ان ڈیزائنز میں آلٹرنیٹ ریائلٹیز اور آلٹرنیٹ ٹائم لینز کے ڈروائنگز ہوتے ہیں ان تینوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کس نے اور کیوں بنایا تب ہی ان تینوں کو عجیب عجیب سے آوازیں سنائے دینے لگتے ہیں اور بیلڈنگ زوروں سے ہلنے لگتی ہے یہاں تک کہ وہاں کے لائٹس بھی فلکر کرنے لگتے ہیں یہ سب دیکھ یہ تینوں وہاں سے بھاگنے کی سوستے ہیں مگر یہ سب ہی اس مشٹیریس بیلڈنگ میں فس چکے تھے جیسے ہی وہ تینوں بیلڈنگ کے دروازے کو کھولتے ہیں باہر کا نظارہ دیکھ ان تینوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ باہر کی دنیا کسی بربادی سے کم نہیں تھی دراصل یہاں پر ہوا یہ کہ یہ تینوں ایک آلٹرنیٹ ریالیٹی میں پہنچ گئے ہیں اور اس ریالیٹی میں پوری دھرتی نیوکلئر ریڈییشن کی وجہ سے تباہ ہو گئی اس کا کارن کیا ہے وہ ہمیں آگے جلدی پتا چلنے والا ہے اب یہ تینوں یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور پاسی میں کھڑے کچھ پیڈیسٹریان سے مدد پوچھنے لگتے ہیں پر وہ پیڈیسٹریانز ان پر بندوق تان دیتے ہیں اور ان پر چلانے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک پیٹرول گاڑی آتی ہے اور اس میں بیٹے لوگ ان پیڈیسٹریانز کو مار دیتے ہیں یہ سب تماشا دیکھ یہ تینوں بیلڈنگ کے اندر بھاگنے لگتے ہیں ہیری اب بیٹریس اور رونن کو بتانے لگتا ہے کہ یہ بیلڈنگ شاید آلٹرنیٹ ریالیٹیز اور ٹائم لائنز کا گیٹوے ہے اور ہر ریالیٹی میں پرتوی پر الگ الگ ماہول ہے تب ہی انہیں سمجھاتا ہے کہ بیلڈنگ کے دیواروں پر وہ گریفٹی ڈروائنگز کیا تھے یہ تینوں آپس میں ڈسکس کری رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پولی نام کی ایک عورت آ جاتی ہے جو انہی کی طرح اس آلٹرنیٹ ریالیٹی میں پہنچ گئی تھی پولی ہیری کی باتوں سے سہمت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بیلڈنگ الگ الگ آلٹرنیٹ ریالیٹیز میں جانے کا ایک ذریعہ ہے یہ بیلڈنگ ہر چھتیز گھنٹے بعد بیلڈنگ میں موجود لوگوں کو آلٹرنیٹ ریالیٹیز میں بھیستی رہتی ہے وہ آگے یہ بھی کہتی ہے کہ اس ریالیٹی میں دھرتی کی حالت بہت خراب ہے اور ہر طرف آتنگ چھایا ہوا ہے اس لئے وہ لوگ بیلڈنگ کے اندر ہی رہے باہر خطرہ ہے اب پولی کی باتوں کو سن کر یہ تینوں اسی بیلڈنگ میں رک جاتے ہیں اور آرام کرتے ہیں پر کچھ سمجھ بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں بہی پیٹرول والے لوگ آ جاتے ہیں جنہوں نے کچھ دیر پہلے ان پیڈیسٹریانس کو ختم کیا تھا اب یہ پیٹرول والے لوگ ان سب کو پکڑ کر ان کے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سب پیٹرول کرنے والے لوگ ایک گینگ کو بیلونگ کرتے ہیں اور ان کے لیڈر کا نام شٹون ہے جیسا کہ ہمیں پتا ہے اصلی ریالیٹی میں شٹون ایک پولیس آفیسر تھا مگر اس آلٹرنیٹ ریالیٹی میں شٹون ایک گینگ لیڈر ہے یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ شٹون اور اس کے گینگ کے لوگوں کو اس مسٹیریز بیلڈنگ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اپنی اپنی جان بچانے کے لیے یہ چاروں اپنی اپنی اوریجن غلط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سبھی ٹرائیولرز ہیں وہ لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں پر تب ہیری یہ بول دیتا ہے کہ یہ لیڈر تو آفیسر شٹون جیسا لگ رہا ہے یہ سن شٹون کو یہ لگتا ہے کہ یہ چاروں ان کے رائیول گینگ کے ممبرز ہیں جو ان پر نظر رکھنے آئے ہیں اس لیے وہ ان لوگوں کو ہوسٹیجس بنا لیتا ہے قید کھانے میں ان کی ملاقات ٹنکر نام کے ایک بڑے آدمی سے ہوتی ہے جو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا موٹا سائنٹیف بھی تھا اور سٹون نے ٹنکر سے کہا تھا کہ وہ ان سب کا انٹراغیشن کرے آگے ٹنکر رونن اور بیٹریس کو انٹراغیشن کے لیے لے جاتا ہے یہاں پر بیٹریس اپنے دل میں دبی بات رونن سے کہہ دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب ان کی ماں مر گئی تو رونن اسے چھوڑ کر کیوں چلا گیا بدلے میں رونن کہتا ہے یہ باتیں سن بیٹریس کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بھائی اندر سے ہٹ ہے تب ہی وہاں ٹنکر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اسے اس مشکریز بیلڈنگ کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ وہ لوگ اس ریالیٹی کے نہیں ہیں آگے ٹنکر بیٹریس اور رونن کو اس ریالیٹی کے بارے میں بتانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ٹائم پر یہ ریالیٹی کافی ڈیولپڈ اور اچھی تھی پھر پاکستان کے نیوکلئر ویپنز کی وجہ سے دھرتی پر بربادی چھا گئی وہ کہتا ہے کہ پاکستان کنٹری کولیپس ہونے کے بعد پاکستان کے پرمانو ہتیار دنیا بھر کے بلیک مارکٹ میں سپلائے ہونے لگے اور اسی طرح پوری دھرتی کے بربادی ہو گئی کیونکہ یہ نیوکلئر ویپنز گلت لوگوں کے ہاتھوں لگ گئے جس سے پروتوی کا سروناش ہو گیا آگے ٹنکر بتاتا ہے کہ جن آدمیوں نے ان نیوکلئر ویپنز سے ان کے سٹی کو برباد کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ رونن اور ایلیکس ہے وہ انہیں وہ فوٹیج بھی دکھاتا ہے جب رونن اور ایلیکس نے مل کر ایک نیوکلئر بلاسٹ کیا تھا یہ سب دیکھ بیٹریس کو اپنی آنکھوں پر یقینی ہوتا کیونکہ اس ریالیٹی کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے ہی پتا جی اور بھائی نے برباد کیا اب ٹنکر انہیں دھمکیا دینے لگتا ہے یہ کہہ کر کہ ایلیکس کو وہ دونوں ہی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ایلیکس کا پتا اسے نہیں بتایا تو وہ ان دونوں کو مار دے گا یہ سن بیٹریس کافی ڈر جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اسے ایلیکس کے لوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تب تک رونن اپنے ہاتھ کسی طرح کھول لیتا ہے اور ٹنکر پر اٹیک کر کے خود کو ہیری کو پولی کو اور اپنے بہن کو بچا لیتا ہے وہی ٹنکر ان چاروں سے بدلہ لینے کے لیے خود کا سوسائیڈ بوم ایکٹیویٹ کر لیتا ہے خطرے کو بھاپ کر رونن ٹنکر کے مو پر پنچ مار کے اسے بھیوش کر دیتا ہے آگے رونن ہیری پولی اور بیٹریس ان گنڈوں کے ہی کار میں بیٹ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہی سٹون کو بتا چلتا ہے کہ ٹنکر نے سوسائیڈ بوم ایکٹیویٹ کر لیا ہے وہ ٹنکر کو اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کو بولتا ہے مگر ٹنکر اسے بند کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا اور وہاں سے کار لے کر نکل جاتا ہے دوسری طرف بیٹریس ہیری رونن اور پولی کے گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے اس لئے وہ چاروں پیدلی وہاں سے اس بیلڈنگ کی طرف بھاگنے لگتے ہیں آخر کار وہ چاروں اس بیلڈنگ پر پہنچ جاتے ہیں مگر تبھی ٹنکر بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جیسے یہ چاروں بیلڈنگ میں پہنچتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ چھتیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ بیلڈنگ انہیں واپس ان کے ریائلیٹی میں بھیج دے گی تبھی یہ چاروں وہاں سے گائب ہو کر ایک دوسرے آلٹرنیٹ ریائلیٹی میں پہنچ جاتے ہیں اس ریائلیٹی میں وہ چاروں دیکھتے ہیں کہ یہاں کی ٹکنالوجی ان کے ریائلیٹی سے بہت زیادہ اڑوانس ہے انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ چاروں شاید ان کے اصلی ریائلیٹی کے فیوچر والے ٹائم لین میں پہنچ گئے ہیں بدلے میں پولی بتاتی ہے کہ یہ ان کے ریائلیٹی کے فیوچر کی ٹائم لین نہیں ہے بلکہ ایک اور آلٹرنیٹ ریائلیٹی ہے اب یہ چاروں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ الگ الگ ہو کر اس ریائلیٹی کے بارے میں اور پتہ لگائیں گے تب ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹنکر بھی ہنی کی طرح اس آلٹرنیٹ ریائلیٹی میں پہنچ گیا ہے دوسری اور ہیری کو بتا چلتا ہے کہ اس ریائلیٹی میں دکانوں میں پیسے فنگر پرنٹ کو سکین کر کے دیا جاتا ہے جب ہیری ایک دکان میں کچھ چیزیں خرید کر اپنا ہاتھ فنگر پرنٹ سکینر پر رکھتا ہے تو ہیری کے ایک آکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں مطلب اس ریائلیٹی میں بھی ہیری کے ایک کوپی ہے جس کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور وہ ایک مشہور ایڈوکیٹ ہے آگے ہم ٹنکر کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک لوکیشن پر تھوڑے گیجٹس وغیرہ لے کر کچھ بنانے لگتا ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ اس ریائلیٹی کا ٹنکر بھی ایک رئیس پیسے والا آدمی ہے وہی دوسریوں بیٹریس اور ہیری ہیری کے آلٹرنیٹ ورزن کے آپارٹمنٹ پر پہنچتے ہیں اور وہاں کے کمپیوٹر میں انفرمیشن ڈھونڈنے لگتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ریائلیٹی میں ایلیکس کی موت اسی میسٹیریوس اپنے جیب سے وہ عجیب سا سپیر نکالتا ہے جو اسے اس کے ریائلیٹی میں ایلیکس کے بیگ میں ملا تھا پولی اسے دیکھتے ہی پہچان لیتی ہے پولی کہتی ہے کہ یہ سپیر اس اوریجنل ریائلیٹی کو بلونگ کرتا ہے جہاں پر یہ میسٹیریوس گھر بنا تھا باتوں باتوں میں رونن کو بھی پولی کے پاسٹ کے بارے میں تھوڑا بہت پتا چل جاتا ہے اب رونن پولی کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتا ہے جب اس کا جھگڑا ایک ٹرک ڈرائیور سے ہوا تھا مگر اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے اس کی ماں کار سے بہار آئی اور وہ ایک دوسرے کار کے ٹکرانے سے ماری گئی یہ بات اسے آج بھی کھائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی موت ہوئی اور یہی وہ کارن تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے فیملی کو چھوڑ کر چلے گیا تھا جب رونن اور پولی پورے گھر کی تلاشی لیتے ہیں تو انہیں ایلکس کے کار میں ایک بیگ ملتا ہے جس میں رونن کے لیے ایک میسیج تھا کہ وہ اگر کبھی یہاں پر آیا تو وہ تورنٹ اس گھر کو چھوڑ کر چلے جائے تب ہی وہاں پر ایک گاڑی آتی ہے اور اس میں سے تین لوگ باہر آتے ہیں یہ تین لوگ باہر سے ہی شور شرابہ کرتے ہوئے گھر کے اندر گھستے ہیں پر تب تک رونن اور پولی چھپکے سے بہار آ کر انہیں تین لوگوں کی کار لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں دوسری اور ہیری اس ریالیٹی کے ہیری پر گھن محسوس کرنے لگتا ہے کیونکہ اس ریالیٹی والا ہیری ایک پاپی اور برا انسان تھا اس لیے وہ اس کے کمپیوٹر سے سارے ایویڈنسز آن لائن میڈیا پر اپلوڈ کر دیتا ہے جس سے اس ریالیٹی والے ہیری کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا وہی ہم ٹنکر کو بھی دیکھتے ہیں جس نے ایک ایسی مشین تیار کر لی تھی جسے شہر بھر کی بجلی لگے گی وہ آگے اس مشین کو لے کر اس مسٹیریس بیلڈنگ پر پہنچ جاتا ہے تب ہی وہاں پر رونن اور پولی بھی آ جاتے ہیں اور ٹنکر سے سوال کرنے لگتے ہیں ٹنکر بتاتا ہے کہ وہ بس یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس مسٹیریس بیلڈنگ کا اصلی مالک کون ہے اور یہ مشین انہیں اس ریالیٹی میں لے جائے گی جہاں پر یہ بیلڈنگ بنائی گئی تھی کچھ سمیے بعد وہاں بیٹریس اور ہیری بھی آ جاتے ہیں اور بیٹریس ٹنکر کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے رونن کہتا ہے کہ انہیں بھی ٹنکر کی مدد کرنی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ یہاں پر دراصل ہو کیا رہا ہے اب ٹنکر اس مشین کو آن کرتا ہے اور بیلڈنگ زوروں سے حلنے لگتی ہے تب ہی وہاں کے ایلیویٹر سے ایلیکس بہار آتا ہے مطلب جس ریالیٹی میں یہ گھر بنا تھا وہاں ایلیکس رہتا ہے اور ایلیکس اس گھر کا مالک ہے ایلیکس کو وہاں دیکھ ٹنکر پوچھتا ہے کہ اس نے اس کے ریالیٹی میں نیوکلئر بلاسٹ کیوں کروائے اور یہ گھر دراصل ہے کیا جس پر ایلیکس بتاتا ہے کہ اسے اس کے سارے سوالوں کے جواب اوپر والے فلور پر مل جائیں گے یہ سنٹنگ کر ایلیکس سے کچھ دیر بحث کرتا ہے اور لفٹ سے اوپر والے فلور پر چلے جاتا ہے آگے ایلیکس بیٹریس اور رونن کو بتانے لگتا ہے کہ بیٹریس اور رونن جس ریالیٹی کو بلونگ کرتے ہیں وہ اور ان کی ماں اس ریالیٹی کے نہیں ہیں اب ایلیکس رونن اور بیٹریس کو ایک مشن دیتا ہے جو تھا ان کی ماں کو ڈھونڈنا اگر انہوں نے ان کے ماں کو ڈھونڈ لیا تو وہ لوگ واپس ان کے ریالیٹی میں جا سکتے ہیں وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ رونن کے پاس جو سپیر ہے اس کی مدد سے وہ لوگ ان کی ماں کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایلیکس بتاتا ہے کہ یہ گھر عرصوں سے لوگوں کو الگ الگ ٹائم لائنز اور ریالیٹیز میں بھیج رہا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس گھر کا اصلی مالک کون ہے اور اس گھر کو کس مقصد سے بنایا گیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس گھر کا مالک نہیں ہے وہ بھی انہی کی طرح اس مشٹیریز گھر سے الگ الگ ریالیٹیز میں ٹرائیول کر رہا ہے تبھی ٹنکر لیفٹ سے نیچے آتا ہے اور ایلیکس کو بتاتا ہے کہ اوپر کچھ نہیں ہے اور اس نے اسے جھوٹ بولا تبھی ایلیکس ٹنکر کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے بیٹریز اور رونن ایلیکس کو ان کے ساتھ ٹھہرنے کو بولتے ہیں مگر ایلیکس وہاں سے چلے جاتا ہے اگلے سین میں رونن اس پیر اور ٹنکر کے مشین کے سہارے ایک بار پھر اپنے دوستوں کے ساتھ ایک الگ ریالیٹی میں پہنچ جاتا ہے جب بیٹریز رونن اور ہیری بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پالی اور اس کے آلٹرنیٹ ورزنز کو دکھایا جاتا ہے جو راک پیپر سیزرز کھیل رہے تھے تاکہ جیتنے والا اس بار اس ریالیٹی کو ایکسپلور کر سکے مطلب پالی ٹائم پاس کرنے کے لیے اور ایڈونچر کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ریالیٹیز میں ٹریول کرتی تھی اور اپنے آلٹرنیٹ ورزنز کو بھی الگ الگ ریالیٹیز ایکسپلور کرنے کا موقع دیتی تھی اسی سین کے ساتھ دوستوں پیرلیلز مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ایک لائک اور ایک کمنٹ راپ کرنا مطبولنا میں جلدی ایک اور بڑیاں مووی کے ساتھ لوٹوں گا تب تک کے لیے بائی ٹیک کیر اور ٹینکس فور وچیں